موکس مکتی ست نام سے بھجلی جو سوئی اگم دیپ ست لوک میں تب باسا ہوئی سیس اٹھاسی دیپ میں اتپتی کی کھانی داس گریب ست بھگتی ملے تب ستھر ہوت پرانی پنیاتمہ سوب آگے آپ کا دھن ہے آپ کے مات پتہ جن سے جنم ہوا کیونکہ اچھی سنتان اچھے ہی مات پتہ کو پرابت ہوتی ہے اچھی سنتان وہی ہے جو بھگوان سے ڈرنے والے پرماتمہ کی طرف میں بٹکنے والے اور براہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہی اچھی سنتان ہوتی ہے اور وہ اچھے مات پتہ سے ان کا جنم ہوا کرتا ہے تو ایسے سنسکار آپ کو جو پرابت ہیں یہ بہت ہی کم چانس ہے اس مانوس جیون میں آپ بالکو آپ کو گیان نہیں یہ داس اس مارگ کا ماسٹر بنا دیا کبیر بھگوان نے اس داس کو معلوم ہے آپ کی کتنی قیمت ہے آپ کیتنے پن کرمی پرانی ہے کیونکہ لال کو اپنی قیمت کا سم گیان نہیں ہوتا جور ہی قیمت لگاتا ہے آپ کیا بتاتے ہیں پرماتمہ کہ آج کا لاحالی جیو کل کس کو ہوئی اور یہ تنماتی میں ملے جانے سب کو یہ سب کو معلوم ہے مریں گے پر ایک سب سے بڑی بھول ہمارا یہ لگی ہے کہ اب ہی نہیں مریں گے کب مریں گے اپروکسیمیٹ ہے جیسے کوئی بیس تیس ورس کا بچہ ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ تو سبھاوی کی نسچنت ہے کہ ابھی تو سو ورس کے آس پاس مرتے ہیں اسی ستر ورس تو بہت ہو جاتے ہیں اور جو پچاس چالیس کے ہو گئے وہ بھی ابھی سوچ رہے ہیں ابھی نہیں مریں گے کیونکہ عمر بہت ہے اور جو ستر اور اسی کے بیچ میں پہنچ گئے وہ بھی ابھی یہ سوچ رہے ہیں ابھی نہیں مریں گے اور جو نبے کے آس پاس ہیں وہ بھی یہی سوچ کر جی رہے ہیں ابھی ہو سکتا ہے اور دس پانچ ورس اور ہوں لیکن ہم اس میں بھول جاتے ہیں دس ورس کے بالک دو ورس کے بچے گرب کے اندر بھی ایک ورس کا چھے مینے کے بیس ورس کے تیس ورس کے کوئی کسی کارن سے پچاس اور چالیس ورس کے یہ سب مرتو کو پرابت ہو رہے ہیں تو اس لئے پرماتمہ یاد دلاتے ہیں کہ آج کا لاحالی جیو کل کس کی ہوئی جو اپنا دھن اکٹھا کر لوگے بکتی کر لوگے دان دھرم کر لوگے وہ آپ کا ہوگا باقی یہ ریسٹورنٹ ہے آپ نے سب کو بنا بنو کا یہیں چھوڑ جانا آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے تو کیا لے جانا ہے ہم نے جیسے ہم ویدیس گئے ہیں سوڈیس آنا ہے تو ہم ویدیس کی کرنسی یہاں لے بھی آئیں گے تو وہ کام نہیں کرے گی اس کو ہم نے چینج کرانا پڑے گا اس کرنسی کو ہم نے اپنے سوڈیس والی کرنسی میں چینج کرانا پڑے گا تب وہ ہمارے کام آوگی نا تو کاغت سے ایک نئے پیسے کا بھی نہیں ہے ہم یہاں ویدیس میں رہ رہے ہیں یہ پرتھوی ایک ویدیس ہے کال کا لوگ یہ ویدیس ہے پرتھوی اس کا ایک سہر سمجھو اکیس برماند ہے اس کا پورا راج سامراج ہے ہم ست لوگ سے یہاں آگئے ہیں واپس جانے کی اپتیاری کر رہے ہیں تو ہم نے ہم یہاں کی کوئی وستو نہیں لے جا سکتے اس کے لئے ہم نے کرنسی چینج کرانی پڑے گی وہ کرنسی کیسے چینج ہوئے گی جیسے آپ دان کرو گے آپ دان کرو گے وہ دان پھر پیسہ جو ہے وہ دان میں بدل جائے گا اور دان سے پھر دھرم بنے گا اور دھرم بن کر آپ کی قسمت میں لکھا جائے گا اتنا ہی اکاؤنٹ آپ کو اپنے سو دیس میں ملے گا یہ آپ کی کرنسی چینج کرانی ہے تو اس کو جتنا آپ کرا پاؤ گے وہ آپ کا اور جو کرنسی چینج نہیں کرا پائے وہ اس کال کی یہیں چھوڑ کے آنی پڑے گیا اس کے لئے کیا بتاتے ہیں کہ اشتی گھوڑے پال کی دل بل بہو سازا لکھی کروڑی چلے گئے بہو جوڑ کھ جانا اور جاتن چندن لیپتے سو دھرے مسانا راجہ لوگ شیٹھ لوگ ساوکار ہوتے تھے جتنا وقتی دھنی ہو جاگا اتنا ہی وہ کرت گھنی بن جاتا ہے یہ مایہ کا گون ہے راجہ لوگ کیا کرتے تھے سارے شریر پر جس آج کل تو ایس ہی چل پڑے کولر کالر ہوگے راجہ لوگ کیا کرتے تھے چندن کو گھسواتے نوکر چندن گھسا کرتے تھے اور گرمیوں کے دن میں سارے شریر پر چندن لگا لیا کرتے تھے اور سیتل تا پرابت کرتے تھے اس سے چندن کی لکڑی کا برادہ چندن جو ہے بہت سیتل ہوتا تھنڈا تاثیر ہوتے اسی پرکار سیٹھ اور ساوکار تو پرماتمہ کہتے ہیں جاتن چندن لیپتے جس کے شریر پر چندن لیپن ہوتا تھا اور بگتی کری نہیں بکواد کر کے جیون ناس کر گئے پچھلے جنم کے پنکرموں کو پورا جنم کی بیٹری سے راجہ بن گئے جب تک پورا جنم کے پن چلتے ہیں یہ راجہ بھوگتا ہے دھنی اپنا دھن کا سکھ لیتا ہے اور یدھی بھویسے کی بھکتی ٹھیک نہ بنی ساشترن کل سادنا نہیں ہوئی چار در نہیں لگا تو پورا جنم کی بیٹری جس دن ڈسٹارد ہوئے گی یعنی پورا جنم کے پن آپ کے جس دن سمافت ہو جائیں گے اس دن پرند ہی اچانک قیر ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے جیسے راجہ لوگوں کا اتحاس دیکھ لو آپ پچھلا پرانا اتحاس ہم پڑھا کرتے تھے کوئی راجہ دس پانچ ورس راجے کیا کسی نے دس ورس کیا کسی نے بارہ ورس کیا اور جب کرم بگڑتے ہی انسان کے کوئی نہ کوئی کال پردنا سے دوسرا راجہ آ کے اس پر آکرمن کر دیتا ہے اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے مارا جاتا ہے لٹ جاتا ہے بچ جاتا ہے جنگلوں میں دھکے کھاتا ہے تو اب بیٹری اس کی سماپت ہوگی اور مرچو کے اپران ترازہ گدھے کی یونیم جاتا ہے تو یہاں پرماتما کہتے ہیں کہ جیسے اگم نگم کون کھوج لے بدھی ویویک ویچار ہدے است کا راز ملے تو بن نام بگار کتنا سٹی کو دھارن دیا ہے پرماتما نے کہ جراسہ بدھی سے کام لے مانو اگم نگم کون کھوج لے اپنے بھویسے کو ویچار کر اور بدھی ویویک ویچار ادے است کا راز ملے تو بن نام بگار یدھی پرتھوی پتی بن جاوے ادے یعنی جہاں سے سوریے ادے ہوتا ہے اور است ہوتا ہے پوری پرتھوی پتیس کا ساشن ہو اس کو ادے است کا رازہ کہتی ہیں ادے است کا رج ملے تو بن نام بگار اب بگار تو اب اب سائد کسی بچوں کو نہ یاد ہو اس کا ایک ڈیفائن کرنا پڑے گا پہلے سن ساٹھ کے بعد سٹھ 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 میں اٹھ سٹھ کے اندر اریانہ میں پران تلک ہو گیا تھا اس میں اتنا بھی کاس نہیں تھا سڑکے بن گئی پھر یہ تھری ویلر چلا کرتے تھے پیٹرول کے یہ بڑے بڑے جن کو تین پئیوں والے تھری ویلر کے بڑے والے اور وہ گاؤں سے سیر میں جایا کرتے تھے ہمارے گاؤں سے دو تھری ویلر چلا کرتے تھے ایک دن نہیں آیا تو دوسرے نے پوچھا کہ کل کیا بات ہوگی کسل تو ہے آئے نہیں تو اس نے کہا کہ کل میں بگار میں پھٹ گیا تھا بگار کیا ہوتی تھی پہلے پولیس والوں کے پاس اپنے سرکاری ویکل نہیں ہوتے تھے جیپ وغیرہ یہ ایسے ہی کسی کی جیپ پکڑ لیتے ایک دن کسی کا تھری ویلر پکڑ لیتے کوئی پھور ویلر ضبردستی لے لیتے اور اس کو سارا دن اپنا جو بھی ان کے کام ہوتے دس پانس گاموں میں کیتہ ریڈ مارنی ہوتی کیتہ سراب پکڑنی ہوتی کوئی چور پکڑنا ہوتا یا کوئی ایسے کریمنل آدمی پکڑنی ہوتے تو ان کو لے جاتے تھے وہ پیٹرول بھی اپنے پلے سے ڈالا کرتا وہی کل والا اور سارا دن اس کا پئی آنی ٹکڑ دیتے عام وکتی کو تو ایسے لگے جیسے بڑی سپیڈ سے جا رہا ہے کوئی اچھی کمائی کر رہا ہوگا وہ تھری ویلر والا اور وہ پھس رہا تھا بگار میں تو وہ بتا رہا تھا کہ کل میں دو سو روپیے اپنے گھر سے لگاکایا ہوں یعنی آج اس سمیں کے دو سو روپیے آج کے بیس ہزار بھی میرے خیال میں کم ہوں گے کرتا دو سو روپیے کا پیٹرول اپنے پلے سے لگایا سارے صوبے لے گئے مجھے پکڑ کر چھے بجے رات کے گیارہ وارہ بجے چھوڑا مجھے دو سو روپیے کا تیل لگ گیا اور پلے سے روٹی کھانی تھی وہ تو کل میں بگار میں فس گیا اب کیا تھا کہ سارا دن وہ چلتا تو خوب دکھائی دیا پہیاں ٹکا نہیں بہت سپیڈ ادھر چلو ادھر چل انکم ایک نئے پیسے کی نیتھی خرچہ سارا کا سارا تھا اس کو کہتے ہیں بگار تو جو راجہ لوگ یا سیٹھ یا انے کوئی بھی بکتی سمجھو اب جب راجہ کو ہی لیا جاتا ہے باقی انے ناغرک تو اپنے اوقات سے پریچت ہو جاتے ہیں جب راجہ بھی جو بگتی نہیں کرتا وہ بھی بگار کر رہا ہے تو عام بگتی بھی اس سے اپنی تلنا کر سکتا ہے کہ جو بگتی نہیں کرتا اور کے مایہ جوڑن میں لاغ رہا ہے تو وہ راجہ پورا جنم کی جو پن کرموں کی کمائی تھی اس کے آدھار سے اس پنجی سے اس کے خوب تھاٹھ بات دکھائی دیتے ہیں جج جہکار اور یہ جہاں جاتے ہیں مالہ ڈالنے والے اور جہکار کرنے والے بینڈ بازہ بزانے والے خوب ہیں اس کے آگے پیچھے اور وہ بھولی آتما اپنے پورا جنم کی وہ بیٹری کو اپنے پورا جنم کی کمائی کو سماپت کر رہا ہے آگے چار در ہے نہیں یعنی بھویسے کی بھگتی وہ کرنی رہا تو وہ راجہ بگار کر رہا بگار اپنی پنجی کو ناس کر رہا ہے اور پل کی چین نہیں تو یہاں گریب دا صاحب جی پرمات ماں سے پرابط گیان کے آدھار سے کہتے ہیں آگم نگم کون کھو جلے بدھی بیویک بیچار ادھے است کا راج ملے تو انہیں نام بگار ہوئے ہے پنات ماؤ کلے جائل جائے انسان کا جرہ سا سو دی میں ہو جرہ سا بیویک رکھتا ہو ہماری بدھی پر پتھر پڑ چکے ہیں ہم پورا روپ سے کتنے بدوان پا کرے ہم انجینئر بن گئے ہم ڈاکٹر بن گئے پردھان منتری بن گئے ہم بگتی مارگ نہ سننے ہیں ادھاتم مارگ ہمارا سننے ہے اور کسی کی پورو دنم کی پریدنا سی وقت ٹرائی بھی کر رہا ہے سا ستر بیرد ساد نا کر گئے تو صحبہ گئے آپ کو یہ گیان سننے کو ملا اور دنیواد کرے اس پرم پتہ بگوان کبیر صاحب کہ یہ گیان آپ تک پہنچ چک ہے یا میرے ساتھ جب سے لگے ہیں آپ کے بھائی بہن کتنا سنگ رس کر کے آپ تک یہ گیان پہنچ آیا کال کے دوٹ یہ دوشت لوگ اس گیان کو اوپر نہیں آنے دے رہے تھے چھس سو ورس پہلے پرمات آکر چلے گئے کیونکہ ہم ایس اکس تھے ہمارے پوروج اور ان دوشت لوگوں نے ہمارے تک وہ پرمات کا گیان نہیں آنے دیا یہ کہ کہ کبیر تو ایس اکس ہے یہ دیوت دیوت تتوے گیان ہوا اسی دن سے بیچین نہیں بن گی جس کو سمجھاؤں اوٹا پڑے کبیر صاحب کہتے ہیں ساچ کہوں جگ مارن آوے اور جھوٹ کہ نہ جائی ہو اور ساچ نہ پورا پاو جہن جھوٹھوں جگ پچی آئی ہو تو پنی آتما سن انیس سو چورانو میں پرم پج گردیو جی نے نام دینے کا عدیش دیا تھا اس دن سے آج تک یہ داس جانتا ہے کہ کتنے سنگرس کر کے آپ تک پرمات ما کا یوگیان پہنچا پایا ہوں ان دوست لوگوں نے اتنے بادھائیں کی جیل تک بھیج دیا جھوٹھے کیس بنا کر جھوٹھے سن رہے تھے جگتگرو تتو درشی سنت رامپالجی مہارات جی کے منگل پروجن ادھک جانکاری کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www. جگتگرو رامپالجی ڈو آر جی سنت رامپالجی مہارات جی کے شب آشیوات سے پوری وشو بھر میں 500 سے بھی زیادہ نام دکھشا کے ہیں جن پر سنت رامپالجی مہارات جی دوارا آن لائن نشل نام دکھشا دی جا رہی ہے اپنے نزدیکی نام دکھشا کے اندر کا پتہ کرنے کے لئے سم پر کریں 8222 880541